زہریلی تصویر ابن سفی اس کہانی کو نامکمل کہیں تو یہ زیادتی ہوگی قصہ شروع ہوا تھا پروفیسر کی موت سے اور اسی کے گرد کہانی گھومتی رہی وہ کیوں قتل کیا گیا تھا کس نے قتل کیا تھا ان دونوں باتوں کا جواب آپ کو اس کہانی میں مل جائے گا رہی انجومن بے باقوں کی بات تو اس کے متعلق تفصیلات بے باقوں کی تلاش میں ملاحظہ فرمائیے گا ساجدہ کا کردہ اس میں اور زیادہ اُبھر کر سامنے آئے گا ادھر کچھ خطوط کے ذریعہ شکایت موصول ہوئی ہے کہ میری کتابوں میں کتابت کی غلطیوں کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا ارض ہے کہ عطف و اضافت کی غلطیاں اکثر بغور دیکھنے کے بوجود بھی رہ جاتی ہیں ویسے پوری پوری کوشش کی جاتی ہے کہ ایسا نہ ہونے پائے پھر جناب قاتب حضرات تو ہاتھ سے لکھتے ہیں دماغ سے نہیں اور یہ بھی اچھا ہے کہ دماغ نہیں استعمال کرتے ہیں تو پھر مصنف کے لیے ملک الموتھی ثابت ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک واقعہ عرض ہے کسی اچھے لکھنے والے نے شہرہ آفاق مصور پیکاسو پر ایک مضبون کی سرخی بھی پیکاسو ہی رکھی قاتب صاحب لکھتے وقت چونکے سرخی کو آنکھے پھاڑ کر گھورا پھر مسکرائے اور سہی رہا کر زیر لب بولے اچھا لکھنا بھول گئے لہٰذا انہوں نے پھر پورے مضبون میں جہاں بھی پیکاسو کا نام آیا راہ کا اضافہ کرتے چلے گئے پروف ریڈر عمومن فرض کر لیتے ہیں کہ کاتب نے سب ٹھیک ہی لکھا ہوگا بھلا نقل کے لیے عقل کی کیا ضرورت لہذا رسالے میں پیکاسو ور پر ایک مبسوط مقالہ شائع ہو گیا اب ایڈیٹر صاحب اپنی میز پر سر کے بل کھڑے یہ سوچتے رہ گئے کہ آئندہ پڑھے لکھے لوگوں کو کیسے بھو دکھائیں گے اکثر کتابت کی غلطیاں لطیفہ بھی بن جاتی ہیں ایک بڑے مشہور ماہ نامہ کے غلط غلط نامے میں ایک جگہ یہ تحریر نظر آئی صفحہ فلا کے پہلے کالم کی فلا سطر میں فینس کے بجائے جینئس پڑھا جائے ملاحظہ فرمایا آپ نے جینئس کے جگہ فینس لگ گئے تھے قبلہ کاتب صاحب ہو سکتا ہے کہ کوئی جینئس سوری اعتبار سے فینس سے بھی بتر ہو لیکن اس کے افعال و اقوال پر بھینسانہ پن کا شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا پھر بھلا بتائیے کاتب صاحب کو جینئس پر بھینس کا دھوکہ کیوں کر ہوا بس جناب یہ حضرات صرف ہاتھ سے لکھیں تب بھی مسئبت اور خدا نہ خواستہ دماغ لڑا بیٹھیں تو پکاسو جیسے مصور کی مٹی پلیت کر دیں لہٰذا اکثر سوچتا ہوں کہ کہیں کاتب کا دماغ اللہ میں آگا کوئی تجریدی کارنامہ تو نہیں آپ بھی اس پر غور فرمائیے اور اس کتاب میں بھی کہیں کتابت کی کوئی غلطی نظر آ جائے تو اس کے علاوہ اور کچھ نہ سوچئے گا کہ ہمارے کاتب صاحب بھی وہ یعنی کہ خیر استاد محبوب نرال عالم جان کو آ گئے تھے گھنٹی بجائے بغیر فلیٹ میں داخل ہوتے السلام علیکم کا دھماکہ ہوتا اور وہ باری باری سے اس انداز میں حضرین سے مصافحہ کرتے جیسے قرضہ معصود وصول کر رہے ہوں عمران جیسا آدمی بھی ان کے مصافحوں سے بور ہو گیا تھا حضرین میں سے کسی کو بھی نہ بخشتے توان و کرہن جوزف کو بھی مصافحہ کرنا پڑتا ویسے وہ کئی بار عمران سے گئے چکا تھا باس اگر کہو تو کسی دن اسے اٹھا کر کھڑکے سے باہر پھیک دو سلیمان البتہ انہیں ہاتھوں ہاتھ لیتا تھا اکثر کہتا مجھے بھی شاعر بنا دو اور استاد گردن اکڑا کر کہتے میاں یہ ساہری ہے سکھائی نہیں جاتی ایک چیز ہوتی ہے تخیل صرف عدیفوں کو نصیب ہوتی ہے ساہری نہ سیکھی جا سکتی ہے اور نہ ہی سکھائی جا سکتی ہے آدمی وہ اسی انداز میں آدم کیے تھے جولیا سفدر جوزف اور سلیمان سبھی نشیست کے کمرے میں کسی اتفاق کے تاہد اکٹھا تھے استاد نے سب سے مصافحہ کیا لیکن جولیا کی طرف متوجہ نہ ہوئے عمران نے بائیں آنکھ دبا کر آہستہ سے کہا اور ان سے ارے ہی 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 استاد نے کنکھیوں سے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے دانت نکال دیئے پھر سنبھل کر بولے عمران صاحب غزب ہو گیا خیریت اردو کے بہت بڑے عدیف حضرت گلدم آشیانی کا انتقال ہو گیا بڑی خوشی ہوئی ایسا نہ کہیے بہت بڑی خدمت کی ہے اردو کی اب اخبارات میرے بیان بھی مانگ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کیا بیان دوں سفدر نے اسے گھور کر دیکھا اور برا سمو بناتے ہوئے دوسری طرف دیکھنے لگا بیان عمران کچھ سوچتا ہوا بولا میں کوشش کروں ارے واہ واہ ضرور ضرور میرا دماغ آج کل بالکل ٹھوس ہو کر رہ گیا ہے اچھا تو سنو بلکہ سن کر زبانی یاد بھی کر لو مرہوم اردو کے بہت بڑے عدیب تھے آپ نے اردو عدب میں ایک قسم کا ڈیری فارم کھول رکھا تھا لہٰذا زندگی بار خالص مکہن فروخ کرتے رہے حکومت کو چاہیے کہ مرہوم کے پسماندگان کی اچھی طرح خبر لے پسماندگان کیا استاد نے ناگبھوں پر زور دیتے ہوئے پوچھا پسماندگان یعنی پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ عمران بولا اچھا اچھا سمجھ گیا فارسہ میں اسے پسو مندگلیان کہتے ہیں ہو جائے اسی بات پر فارسی میں کچھ عمران نے کہا کیا ہم لوگ چلے جائیں سفدر برا سا مو بنا کر بولا لیکن عمران اس کی طرف توجہ دیا بغیر استاد سے مخاطب رہا ہاں گل بدنی کے بات کیا کہا تھا استاد فل بدنی فارسہ میں جب سے جو شاہب نے میری گل بدنی چورائی ہے میں اسی چیزیں فارسہ میں کہنے لگا ہوں عالم ہے جو شاہب جو شاہب کا قصہ بڑی زوردار جھڑپ ہوئی تھی لگے چیخنے چلانے میں نے کہا جو شاہب میں ہاتھ آپ آئی میں آپ سے نہیں جیت سکوں گا علمی بحث کیجئے سفدر پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا لیکن عمران کی سنجیدیے میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا ہاں ہاں عمران سر ہلا کر بولا اب شروع ہو جائیے استاد نے کھکار کر چھت کی طرف مو اٹھایا اور ناک بھو پر زور دہنے لگے پھر عمران سے بولے ملاحجہ فرمائیے وزرٹ زٹاخ چرخم چرخاز غاز بو فریاد زنان مونگ پھلیم گونگو گونگو چے کٹار باندھم چونچو فلبدنی 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 اتنے میں کسی نے باہر سے گھنٹی بجائے اور سلیمان دروازے کی طرف جھپٹا فلبدنی جہاں تہا رہ گئی استاد نے دوسرا بند عطا کرنے کی کوشش شروع ہی کی تھی کہ جوزف ہاتھ اٹھا کر غر آیا باس استاد نے سہم کر عمران کی طرف دیکھا لیکن وہ سلیمان کا لائے ہوا وزرٹنگ کارٹ دیکھ رہا تھا دفاتن وہ سر اٹھا کر سلیمان سے بولا میں نہیں جانتا یہ کون آدمی ہے تو پھر اس میں میرا کیا قصور سلیمان نے تیوری چڑھا کر کہا کیوں نہ میں اسے بالکونی سے مل کر رخصت کر دوں میں ساتھ چلوں استاد نے بہت سنجیدہ ہو کر پوچھا تم آگے چلو عمران سر ہلا کر بولا استاد مجاہدانہ انداز میں اٹھے اور جھپٹ کر دروازے تک پہنچ گئے مٹھیاں گھما کر دروازہ کھولا اور پھر احمقوں کی طرح مو کھول کر کھڑے ہو گئے عمران جہاں تھا وہی رہا دفعتان استاد نے دروازہ بند کیا اور پلٹ آئے ان کے چہرے پر حیرت کیا اثار تھے ارے وہ تو وہ تو لیٹے ہوئے ہیں انہوں نے رک رک کر کہا کہاں لیٹے ہوئے عمران نے پوچھا فرش پر جوزف دیکھو عمران نے دروازے کی طرف اشارہ کیا جوزف نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور وہ بھی استاد ہی کے سن انداز میں کھڑا رہا اوہ کیا ہے عمران نے غسیلے لہجے میں پوچھا بڑا سنگھی سے ٹکراؤ کے بعد سے وہ بہت زیادہ محتاط ہو گیا تھا دروازے کے سامنے ہی ایک آدمی چت پڑا نظر آیا لباس سے خاصے رک رکھا وہ والا معلوم ہوتا تھا عمران عمر چالیس سے زیادہ نارہی ہو گئی عمران دروازے ہی میں کھڑا دیکھتا رہا وہ ایسے ایک ہی نظر میں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مر چکا ہے کوئی اس وقت تک باہر نہیں نکلے گا جب تک کہ پولیس نہ آ جائے اس نے مڑ کر کہا وہ سب ہی اس کے قریب کھڑے تھے کہ کیوں استاد ہک لائے وہ مر چکا ہے ارے باپرے اب کیا ہوگا استاد بدحواس ہو گئے سلیمان ان لوگوں کے لئے کافی بناو عمران نے فون کی طرف بڑھتے ہوئے کہا فون پر کیپٹن فیاض کے نمبر ڈائل کیے دوسری طرف سے جلد ہی جواب ملا عمران اس نے موت پیس میں کہا میرے میرے فلیٹ کی بالکونی میں ایک لاش تمہاری منتظر ہے حلقے کے تھانے میں بھی فون کر رہا ہوں ضرور سمجھو تو آ جاؤ نہیں پیارے مذاق نہیں کر رہا ہوں اوکے اس نے سلسلہ منقطع کر کے حلقہ کے تھانے کے نمبر ڈائل کیا اور وہاں بھی اس لاش کی اطلاع دے کر اس طرح مطمئن نظر آنے لگا تھا جیسے کسی درخ میں لگے ہوئے پھلوں کے پک جانے کی اطلاع دی ہو کیا تم اسے نہیں جانتے جولیان آگے بڑھ کر پوچھا میرے لئے قطی اجنبی تھا عمران نے جواب دیا اور جیب سے چوینگم کا پیکٹ نکل کر پھاڑنے لگا عمران صاحب استاد تھوک نکل کر بولے مجھے تو جانے ہی دیجئے عربہ نہیں سناؤ گے امی کیا خدا کے لئے مجھے جانے دیجئے تھانے والے مجھے پہچانتے ہیں یہ تو اور اچھی بات ہے تم انہیں مطمئن کر سکو گے کہ میں ایک شریف آدمی ہوں نہیں جانے دیجئے خدا کے لئے استاد روحان سے ہو گئے اچھا تو وہی سناؤ کیا تھا ظلفوں کو تکیہ کے نیچے سمیٹ کر سو گئے اس کے وزٹنگ کارڈ پر اس کا پتا تو ہو گئی جولیا نے پوچھا عمران نے وزٹنگ کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا اس نے آواز بلند وزٹنگ کارڈ کی تحریر پڑھی کے ایچ راشد ماہر ارزیات 43 عالمگی روڈ اتنے میں حلقہ گئے تھانے کا انسپیکٹر چند کانسٹیبلوں سمیت وہاں پہنچ گیا عمران نے اسے بتایا کہ وہ محکمہ سراغ رسانی کے سپر انٹینڈنٹ کو بھی مطلع کر چکا ہے اگر وہ مناسب سمجھے تو اس کے آنے سے قبل کوئی کاروائی نہ کرے ابھی ان کا فون آیا تھا انسپیکٹر بولا اب میں آپ کے فون پر انہیں اطلاع دوں گا کہ سچ مچ یہاں ایک لاش موجود ہے اس کے بعد اس نے کانسٹیبلوں کو حکم دیا کہ وہ کسی کو بالکونی میں نہ آنے دے اور پھر فون پر کیپٹن فیاس کو لاش کے مطالق اطلاع دی وہ آ رہے ہیں اس نے ریسیور رکھتے ہوئے عمران سے کہا سلیمان عمران نے حق لگائی ابے کیا تُنہیں کافی کی کاش شروع کر دی ہے اوہ بدبخت اتنی دیر سلیمان نے باورچی خانہی سے چیخ کر کچھ کہا تھا مفہوم کسی کے بھی سمجھ میں نہ آسکا کیپٹن فیاز نے وہاں پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی کچھ دیر تک وہ لاش کا جائزہ لیتا رہا پھر عمران کی طرف جواب طرف نظروں سے دیکھ کر دوسرے کمرے میں چلنے کا اشارہ کیا عمران نے اسے بتایا کہ انہوں نے لاش کیسی دیکھی تھی تو یہ تمہارے لئے قطع اجنبی تھا فیاز نے پوچھا بلکل سلیمان کو بتاؤ سلیمان کو بلاؤ تمہارے بیان کے مطابق اس نے اسے زندہ دیکھا تھا عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سلیمان کو آواز دی وہ کافی کا ڈبا تھامے ہوئے دوڑا چلا آیا اس نے تم سے کیا کہا تھا فیاز نے پوچھا جی کچھ بھی نہیں بس کارٹ دے دیا تھا یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کس سے ملنا چاہتا تھا جی نہیں کیوں میں باورچی ہوں جناب سلیمان نے برا سا مو بنا کر کہا ان کاموں کے لئے الگ سے چپراسی رکھنا چاہیے نہایت معقول جواب ہے عمران نے سر ہلا کر کہا اور تحیر آمیز نظروں سے سلیمان کی طرف دیکھنے لگا کیا اس عورت سے بیمار معلوم ہوتا تھا فیاز غر رہا سلیمان نے برا سا مو بنایا اور جواب دینے کے بجا عمران کو گھوڑنے لگا میں جانتا ہوں کہ اس ناماغول نے اس پر غور نہ کیا ہوگا عمران بولا بولے گا ابھی کمبخ تو یہی کہے گا کہ باورچی کبھی اچھے ڈاکٹر نہیں بن سکتے ویسے ڈیر فیاز یہ ہارٹ فیلور کا کیس معلوم ہوتا ہے جوزف کو بلاو فیاز نے ناخش گوار لہجے میں کہا کافی کریم والی ہے دودھ والی چلے گی سلیمان نے عمران سے پوچھا کریم عمران نے کہا اور جوزف کو آواز دی سلیمان چلا گیا جوزف آیا اور اٹنشن ہو گیا فیاز چند لمحے اسے گھورتا رہا پھر پوچھا کیا وہ اس وقت تڑپ رہا تھا جب تم نے اسے دیکھا تھا مر چکا تھا ہلا جلا کر دیکھا تھا نہیں پھر کیسے اندازہ ہوا کہ وہ مر چکا ہے بس ہو گیا تھا میں اس مسئلے پر بحث نہیں کر سکتا پہلے اسے کہاں دیکھا تھا کہیں بھی نہیں جھگڑے کو کتے دن گزرے تم لوگوں سے اس کا جھگڑا کب ہوا تھا میں کہتا ہوں نہ کہ میرے لئے وہ اجنبی تھا پھر فیاز نے اسے بھی رخصت کر دیا جولیا اور سفدر سے پوچھ گر شروع کی اس کے بعد استاد کی باری آئی جو اس دوران میں ترہ ترہ کی پوز بنا کر خود کو عدیف ثابت کرتے رہے تھے آپ کون ہیں فیاز نے انہیں مخاطب کیا مم میں ہوں کیا مطلب یہ بہت بڑے شاعر ہے عمران بول پڑے عمران بول پڑا محبوب نرالے عالم چنے بھیجتے ہیں کیا آپ اس مرنے والے کو پہچانتے ہیں جی نہیں بلکل عمران سر ہلا کر بولا بھلا مرد کی لاش کیوں پہچانے لگے عورت ہوتی تو تڑ سے کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں فلا جگہ رہتی تھی اس سے پہلے فلا فلا جگہ بھی رہ چکی ارے کئی بار مجھ سے چنے لے کر کھا چکی ہے امیں کیا عمران بھائی استاد نے دات نکال دیے پھر موقع کی نذاکت کا احساس کر کے سختی سے ہونٹ بھیجتے ہوئے کیپٹن فیاض کی طرف دیکھا کچھ دیر بعد فیاض لاش کا جائزہ لے رہا تھا جیبوں سے کچھ کاغذات برامد ہوئے ایک چھوٹی سے ڈائری ملی جسے وہ اولٹ پلٹ کر دیکھتا رہا دفاتاً اس کی آنکھیں ایک صفحے پر جمسی گئیں عمران بغور اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا اس نے محسوس کیا کہ فیاض نے اس میں کوئی خاص چیز دیکھی ہے اب فیاض ڈائری کو جیب میں ڈالتا ہوا عمران کو عجیب نظروں سے گھور رہا تھا عمران منتظر رہا کہ وہ کچھ بولے لیکن فیاض اس سے مخاطب ہوئے بغیر ان فوٹوگرافوروں کے طرف متوجہ ہو گیا جو لاش کی تصویریں لے رہے تھے سلیمان نے کافی کی ٹرے میز پر رکھ دی تھی وہ لوگ وہاں جو وہاں پہلے سے موجود تھے کافی پی رہے تھے عمران نے پولیس آفیسروں کو مدعو نہیں کیا کچھ دیر بعد لاش اٹھوا دی گئی فیاض کمرے میں آ بٹھا کیا آپ کافی پینا پسند کریں گے کپتان صاحب عمران نے بڑے عدب سے پوچھا نہیں فیاض نے جھلاٹ کا مظاہرہ کیا چند لمحے عمران کو گھورتا رہا پھر بولا تم کس طرح بھی مجھے یقین نہ دلا سکو گے کہ تم اسے پہلے سے نہیں جانتے تھے یہ تو بڑی بری بات ہوئی کپتان صاحب پھر ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے مناسب یہی ہے کہ سچی بات بتا دو اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ میرے ساتھ چلو میں تیار ہوں کپتان صاحب عمران اٹھتا ہوا بولا استاد نے جلدی سے کہا اگر عطیق بھائی کی طرف سے گزرنا ہو تو مجھے بھی لیتے چلئے نہیں ادھر نہیں جائیں گے عمران نے کہا اور فیاض کو چلنے کا اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھ گیا کچھ دیر بعد فیاض کی گاڑی ٹریفک کی بھیڑ میں راستے بنا رہی تھی عمران اگلی ہی سیٹ پر تھا فیاض نے جیب سے مرنے والی کی ڈائری نکالی اور عمران کی طرف بڑھاتا ہوا بولا اسے دیکھو یہ اس کی ڈائری ہے آج کی تاریخ نکالو عمران اس کی ورق گردانی کرتا رہا پھر آج کی تاریخ کے اندراج پر نظر ٹھہری لکھا تھا آج میں اپنے دشمن سے ملنے جا رہا ہوں جو بہت پرسرار ہے توقع نہیں کہ زندہ واپس آؤ لیکن پھر بھی اس سے دو دو باتیں تو کرنی ہی ہیں اگر میں مر جاؤں تو آگے کچھ بھی نہیں لکھا تھا عمران نے اسے پڑا اور تھنڈی سانس لے کر دوبارہ ڈائری کی ورق گردانی کرنے لگا عمران اس تحریر کو کئی بار بنظر غیر دیکھ کر سرک ہو جاتا ہوا فیاض سے بولا آخر آگے کیا لکھنا چاہتا تھا اور کیوں نہ لکھ سکا تم اعتراف کیوں نہیں کر لیتے کہ اسے پہلے سے جانتے تھے سوپر فیاض یہ تحریر بہت اہم ہے عمران نے اس کی بات کو نظرانداز کرتے ہوئے بولا کیا مطلب کن وجوہات کے بنا پر وہ جملہ پورا نہ کر سکا غالباً وہ اپنی موت کے ذمہ دار کی نشاندہ ہی کرنا چاہتا تھا یہ کوئی اسی دور کی بات نہیں جو میری سمجھ میں نہ آتی بلکل بلکل عمران سر ہلا کر بولا تمہارے عقل کو بڑے سے بڑا گدھا بھی نہیں پہنچ سکتا بکواس بند کرو مجھے افسوس ہے کہ آج دیکھ ناغوار فرض انجام دینا پڑے گا بیوی کی پٹائی کروگے عمران نے بڑے بھولے پن سے پوچھا نہیں تمہیں بند کروں گا تاکہ وہ زمانت کے لئے سامنے آئے جس کے لئے تم نے اتنی گھٹی آرکت کیے یعنی ملاقات کیے بغیر ہی اسے مر جانے دیا کیوں فیاض کچھ نہ بولا اس کا نچلا ہونٹ داتوں میں دبا ہوا تھا اور آنکھیں ونشیل پر تھی ہم اس کے وزٹنگ کارڈ والے پتے پر چل رہے ہیں اس نے کچھ دیر بعد کہا اردو کی ٹانگ مت توڑا کرو حوالات میں دیکھوں گا کہ تم کتنے زندہ دل اور باہوصلہ آدمی ہو پوس مارٹم کی ریپورٹ ملنے سے پہلے ہی مجھے بند کر آدھو گے عمران نے دردناک لہجے میں پوچھا اور فیاض نے اسے خنخور نظروں سے دیکھنے کے لیے گردن گھمائی سامنے دیکھو ڈیر سامنے ورنک گاڑی اگر کسی جنت نگاہ سے ٹکرا گئی تو میں اناڑی نہیں ہوں فیاض غررایا چست لباس والی لڑکیوں کو میں جنت نگاہ کہتا ہوں ٹیڈڈی واہیات لفظ ہے تم بیتو کی بکواس کر کے جتنا چاہتے ہو کہ تمہیں اپنے خراب حالات کی ذرا برابر بھی پروا نہیں اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر میں نہ پہنچ گیا ہوتا تو حلقے کے تھانے کا انچارج تمہیں ہر حال میں تھانے لے جاتا اسی لئے میں نے اس ناماقل کو کافی نہیں پلائی تھی کیا تم سنجیدگی سے گفتگو نہیں کرو گے سوپر فیاض تم غلط راستے پر جا رہے ہو گاڑی موڑ کر بائیں ہاتھ والی سڑک پر چلو اوہو تمہیں اس کا پتا زبانی آدھ ہے فیاض نے تنزیہ لہجے میں کہا مجھ سے ہی تو ملنے آیا تھا پھر کچھ بتا سکیں گے عالمگیر روڈ پر پہنچ کر 43 نمبر کی کوٹھی تلاش کرنے میں دشواری پیش نہیں آئی لیکن وہ سب سے الگ تلق تھی دوسری عمارتوں سے تقریباً دو تین فرلانگ کے فاصلے پر درمیانی جگہ پر بے ترتی باغات پھیلے ہوئے تھے گاڑی کوٹھی کے کمپاؤنڈ کے فاتک پر رکی جو بند تھا عمارت پرانی اور مرمت طلب تھی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سالہ سال سے دیواروں پر سفیدی بھی نہ کی گئی ہو فیاض نے گاڑی سے اتر کر فاتک کو دھکا دیا وہ اندر سے مخفل نہیں تھا کھلتا چلا گیا اندر چاروں طرف ویرانی نظر آئی بے ترتیب رویدگی نے کمپاؤنڈ کو جنگل بنا رکھا تھا عمران گاڑی ہی میں بیٹھا ہوا تھا فیاض نے مڑ کر اسے اترنے کا اشارہ کیا وہ ایک نہموار روش سے گزر کر پورش تک آئے چند لمحے وہاں رکھ کر ایک دوسرے کی صورت دیکھتے رہے پھر فیاض نے براندے میں جا کر کال بیل کا بٹن دبایا اندر سے گھنٹی کی آواز آئی آدھے منٹ کے انتظار کے بعد بھی دروازہ نہ کھلا میرا خیال ہے اندر کوئی نہیں ہے عمران نے کہا فیاض نے دروازے پر دباؤ ڈالا لیکن وہ اندر سے بند تھا یہ کیسے ممکن ہے جبکہ دروازہ اندر ہی سے بند ہے عمران خاموش کھڑا ادھر ادھر نظر دوڑاتا رہا پھر دفاتن بولا وہ دیکھو ایک پوش سوئچ اور بھی تو ہے ممکن ہے تم نے غلط بٹن دبایا ہو کیا تم نے گھنٹی کی آواز نہیں سنی تھی فیاض نے جھنجھلا کر کہا پھر بھی اسے آزما دیکھنے میں کیا حرج ہے عمران نے کہا اور پوش بٹن پر انگلی رکھ دی لیکن اس بار گھنٹی کی آواز نہ آئی کیوں خامخہ اقل مندی کا مظاہرہ کر رہے ہو فیاض بڑھ بڑھ آیا لیکن دوسرے ہی لمحے میں اندر سے خدموں کی چاپ سنائی دی اندر کا بولٹ آواز کے ساتھ گلا اور دروازہ کھل گیا سامنے ایک وحشت زدہ سا بوڑھا نظر آیا جو انہیں استفہامیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا عمران نے اس طرح دیکھنے کے انداز میں کوئی خاص بات محسوس کی کیا راشد صاحب یہیں رہتے ہیں ماہر ارزیات فیاض نے اس سے پوچھا لیکن وہ جواب دینے کے بجائے انہیں حیران آنکھوں سے دیکھتا رہا کیا تم نے سنا نہیں فیاض نے جنجھلا کر کہا ہاں ہاں کیوں نہیں عمران سر ہلا کر بولا پولیس کپتان ٹھہرے گنگے کو بھی بولنے پر مجبور کر دو گے کیا مطلب صورت ہی سے گنگا معلوم ہوتا ہے غالباً اسی کے لئے دوسرا پوش سوچ لگایا گیا ہے اواز نہیں سن سکتا پھر میری دانس میں وہ کوئی رنگین بلب ہوگا ہو سکتا ہے اس کمرے میں جہاں یہ رہتا ہو وہ ہو کہاں کے قصے چھیڑ دیئے فیاض بڑھ بڑھاتا ہوا بوڑھے کی طرف متوجہ ہوا تم نے ابھی تک جواب نہیں دیا اس نے اونچی آواز میں کہا اور جواب میں جو کچھ سنا وہ عمران کے خیال کی تذدیق کرتا تھا بوڑھے کے حلق سے بے ہنگم سی آوازیں نکلی تھی اور اس نے کچھ اس انداز میں ہاتھ ہلائے تھے جیسے جاننا چاہتا ہو کہ وہ کیا چاہتے ہیں عمران نے اکھیوں آنکھوں پر انگلیوں اور انگوٹھیوں کے مدد سے چشمہ سا بنایا اور پھر ہاتھوں کی جنبت سے استفسار کیا کہ چشمے والے کہاں ہیں اس کے فلیٹ کی بالکونی میں پائے جانے والی لاش کی آنکھوں پر چشمہ بھی تھا بوڑھے نے ہاتھ کی جنبت سے لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے جھٹکے کے ساتھ دروازہ بن کر دیا فیاض جھلا کر دروازے پر ہاتھ مارنا ہی والا تھا کہ عمران اس کے کانتے پر ہاتھ رکھ کر بولا میرا خیال ہے اس کے علاوہ اس گھر میں اور کوئی نہیں رہتا اور خصوصیت سے اس کے لئے پوش سوچ کی ضرورت نہ ہوتی فیاض کچھ دیر خاموش کھڑا سوچتا رہا پھر پورج کی طرف مڑتا ہوا بولا اگر وہ یہاں تنہا ہی رہتا ہے تو سرچ وارن نکلوانا پڑے گا چلیے کپتان صاحب عمران تھنڈی سانس لے کر بولا آج صبح آنکھ کھلتے ہی اخبار پر نظر پڑی تھی اور پڑی بھی کہاں جہاں فلم سٹار ڈھککن بائی کی تصویر تھی پھر وہ گاڑی میں آ بیٹھے اور فیاض ٹیلی فون کے کھمبوں پر نظر ڈالتا ہوا اسٹیرنگ کر رہا تھا آخر ایک امارت کے سامنے اس نے گاڑی روکی اور خود نیچے اتر کر پھاٹک کی طرف بڑھ گیا میں بے حد بور ہو رہا ہوں کپتان صاحب عمران بولا خاموش بیٹھے رہا ہوں خاموشی کے علاوہ اور چاہ رہی کیا ہے اگر کوئی شریف آدمی ہوتا تو دو چار گالیاں ہی دے کر پیچھا چھوڑا لیتا ہوں فیاض غر رہا اور یہ تو بتاؤ کہ اس کے وہاں پہنچنے سے کتنی دیر پہلے تم اپنے فلیٹ میں پہنچے تھے میں صبح سے فلیٹ ہی میں رہا ہوں کپتان صاحب میں تسلیم نہیں کر سکتا تمہاری مرضی گاڑی پھر اس سال خوردہ عمارت کے سامنے رک گئی لیکن اس بار وہ گاڑی سے نہیں اترے تھے فیاض سگریٹ سلگا رہا تھا اور عمران کنکھیوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا جب وہ سگریٹ سلگا چکا تو اس نے پوچھا کیا اس عمارت کے لوگ اس شخص سے واقف تھے کس عمارت کے لوگ جہاں سے تم نے فون کیا تھا ہاں لیکن بس جاننے ہی کے حد تک جانتے تھے بہرحال یہ بات انہوں نے یقین سے بتائی ہے کہ وہ اس گونگے ملازم کے ساتھ تنہا یہاں رہتا تھا ہوں عمران کچھ سوچ رہا تھا تھوڑی دیر بعد اس نے پوچھا زریعہ معاش کیا تھا معلوم ہو ہی جائے گا فیاض نے بیزاری سے کہا عمران پھاٹک کی طرف دیکھنے لگا جو کھلا ہی ہوا تھا پورچ سکھ صاف دکھائی دے رہا تھا تھوڑی دیر بعد فیاض نے کہا تمہیں بھی زد سی ہو جاتی ہے آخر کار ساری باتیں سامنے آ ہی جاتی ہیں لیکن تم مجھے تاریکی ہی میں رکھنے کی کوشش کرتے ہو کچھ سیکھنے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں عمران کا لہجہ مربیانہ تھا تم اتنے مغرور کیوں ہو گئے ہو اور تم آج اس قدر زنانہ لہجے میں کیوں گفتگو کر رہے ہو فیاض نے اسے گھور کر دیکھا اور ختم ہوتے ہوئے سگریٹ سے دوسرا سگریٹ سلگانے لگا تقریباً ایک گھنٹے بعد وہاں ایک پولیس وین پہنچی جس میں فیاض کا ایک ماتحط انسپیکٹر اور تین باوردی کانسٹیبل موجود تھے وہ سب اتر کر براندے میں آئے اس پوش سویچ کا بٹن دبا دیا گیا جس کے دبانے پر بوڑھے نہ دروازہ کھولا تھا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا اسی بوڑھے کا چہرہ نظر آیا لیکن اس بار وہ خوفزادہ نظر آ رہا تھا شاید باوردی پولیس والوں کو دیکھ کر بدحواس ہو گیا تھا فیاض نے اشاروں سے اسے سمجھایا کہ وہ مکام کی تلاشی لینا چاہتے ہیں بوڑھا ایک طرف ہٹ گیا لیکن اس کے آنکھوں میں احتجاج تھا دروازے سے وہ ایک طویل راہدری میں داخل ہوئے جس کے دونوں اطراف میں کمرے تھے ایک ایک کمرے کو دیکھا جانے لگا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ہفتوں صاف نہ کیے جاتے رہے ہوں ہر چیز پر گرد کی تہیں نظر آئی بلاخر وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچے جہاں بے شمار چھوٹے چھوٹے سٹول نظر آئے جن پر مختلف قسم کے پتھروں کے نمونے رکھے ہوئے تھے اور پھر ایک ایسی چیز بھی نظر آئی جس پر فیاض اور عمران دونوں ہی متحیر رہ گئے یہ عمران کے قدادم تصویر تھی آئل پینٹنگ اور اس کے قریبی سٹول پر کسی قسم کے پتھر کے نمونے کے بجائے ایک پھٹا پرانا جوتا رکھا ہوا تھا آج ساری محنت وصول ہو گئی عمران تھنڈی سانس لے کر بولا فیاض اسے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا کیا مطلب ہے اس کا اس نے تصویر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا صاف ظاہر ہے بڑھے کو بلالا فیاض نے کانسٹیبل سے کہا اور وہ باہر چلا گیا اور فیاض عمران کو گھورتا رہا کچھ دیر بعد بڑھا کمرے میں داخل ہوا وہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا فیاض نے تصویر اور جوتے کی طرف اشارہ کر کے معلوم کرنا چاہا کہ اس کا کیا مطلب ہے بڑھے نے لاعلمی ظاہر کی اور ہاتھوں کے اشاروں سے جو کچھ سمجھانے کی کوشش کی اس کا مفہوم یہی ہو سکتا تھا کہ وہ اس کمرے میں کبھی نہیں آیا فیاض نے عمران کو اس کے سامنے کر کے پوچھا کہ وہ وہاں پہلے بھی کبھی آیا تھا بڑھا کبھی تصویر کی طرف دیکھتا اور کبھی عمران کی طرف بلاخر اس نے نفی میں سر ہلا کر غالبا یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ وہاں کبھی نہیں آیا فیاض کسی سوچ میں ڈوب گیا آخر کچھ دیر بعد بولا ایسی دشمنی کے تصویر پر جوتے مار کر تسکین حاصل کی جائے میں بھی یہی سوچ رہا تھا کپتان صاحب اب کیا جواب ہے تمہارے پاس میری دانس میں تو پہلے تم پوری طرح تلاشی لے لو پھر کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرنا مشہورے کا شکریہ فیاض نے زہری لے لیجے میں کہا اور پھر کمرے کی دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہو گیا عمران بھی ادھر ادھر نظر ڈالتا پھر رہا تھا دفاتہ نے ایک سٹول کے قریب رک گیا جس پر جھانوے کی شکل کا ایک نیلگو پتھر رکھا ہوا تھا سوپر فیاض دفاتہ عمران نے اونچے آواز میں کہا اسے اسے دیکھو فیاض تیزی سے اس کی طرف آیا ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں میں نے کہا تمہاری معلومات میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے فیاض پتھر کو اٹھا کر ہاتھ پر تولنے لگا تھا قریب کھڑے ہوئے انسپیکٹر نے کہا توڑ کر دیکھیں جناب میرا خیال ہے عمران صاحب نے کسی حد تک ٹھیک کہا ہے پڑے لکھی آدمی معلوم ہوتے ہو عمران خوش ہو کر بولا فیاض نے وہ پتھر انسپیکٹر کی طرف بڑھا دیا اور اسے ہاتھ پر تول رہا تھا اسی کمرے میں ایسے آوزار بھی مل گئے جو غالباً پتھر توڑنے ہی کے کام آتے رہے ہوں گے انسپیکٹر نے ان میں سے کچھ آوزار منتخب کیے اسے ضائع نہ کر دینا فیاض نے کہا کسی زمانے میں پروسپیکٹنگ پروسپیکٹنگ میری ہو بھی رہی ہے انسپیکٹر نے کہا اور اس پتھر کو توڑنے کے لیے کوئی مناسب سی جگہ تلاش کرنے لگا عمران اور فیاض پھر دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہو گئے فیاض ایک میز کی دراز کھول کر اس میں سے کاغذات نکال رہا تھا اور عمران پر نظر ڈالتا ہوا انہیں ایک طرف رکھتا جا رہا تھا کہ دفاتہ نے ایک زوردہ دھماکا ہوا اور کریہ سی چیخ سنائی دی دونوں ہی بوکھلا کر مڑے انسپیکٹر فرش پر پڑا تڑپ رہا تھا اس کا چہرہ لہو لوحان تھا کمرے میں دھوئے کا ایک کسیف بادل اپنا حجم بڑھا رہا تھا موسیقا